اگر آپ پاکستان میں گورنمنٹ میڈیکل کالزز کے بڑھتے ہوئے میریٹ یا پھر پرائیویٹ میڈیکل کالزز کی بڑھتی فیسز کے والے سے پریشان ہے پرائیویٹ کی فیسز افورڈ کر سکتے ہیں باٹ وہاں پہ آپ سے ڈونیشن مینیج نہیں ہوتی اور اگر آپ یہ سارا کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایمڈی کیٹ پاس کرنا میریٹ بنانا اس طرح کے پرابلمز فیسز کرنے پڑھنا ہیں تو میں آج آپ کے لیے اس کا بہت بیسٹ الٹرنیٹف سلوشن لے کر آیا ہوں جو یہاں پر ہے ایم بی بی ایس ان چینہ ایم بی بی ایس ان چینہ کے والے سے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکاس کرتے ہیں کہ آپ ایم بی بی ایس کے لیے چینہ کیوں جانا چاہیے یہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز کون سی ہیں ان کا فیسز پیچر کیا ہے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے ریکوائیڈ ہوں گے پورا آپ کا ایڈمیشن پروسس کیسے کمپلیٹ ہوگا ویزے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے بینک سٹیٹمنٹ کا کیا آئیشو ہے اور اینڈ پہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ایم بی بی ایس ان چینہ کے والے سے جو سوڈینٹ میجر میسٹیکس کرتے ہیں ایسی مسٹیکس جن کا اگر ابھی سے آپ کو ایڈیا تو آپ کو جو اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ایکسپریرینس کی بیس پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو ایم بی بی ایس کے لیے چینہ کیوں جانا چاہیے دیکھیں اس کی پہلی ریزن تو یہاں پر یہ ہے کہ چینہ کی ڈگری جو ہے چینہ کی یعنی کی ایم بی بی ایس کی جو ڈگری ہے وہ وائلڈ وائلڈ ریکنائز ہے یہاں سے ایم بی بیس کرنے کے بعد آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی ڈاکٹر جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں سمیلی پلیب آئرش کانسل بغیرہ آپ ان سب کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں اور جو آپ کا مین کنسانل ہوتا ہے یا جو مین کوئسٹین آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ پی ایم بی سی سے ریکنائز ہے یعنی کیونکہ دیپنیلی بات ہے اب ابھی تو چونکہ ذہری بات ہے آپ کے ایم بی بیس کی سٹارٹنگ ہے آپ کا ایک ہی دریم ہے کہ بس ایم بی بیس کروں واپس پاکستان آ جاؤں یورپ بغیرہ کبھی تک آپ نے یو ایسے بغیرہ کا نہیں سوچا تو اس کا یہاں پر آنسر یہ ہے کہ چینہ کی وان ایٹی سکس جی ہاں ایک سو چھانسی ایسی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کی پی ایم ڈی سی سے ریکنائز ہیں آپ سمپلی پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ پلیس ٹیک کر سکتے ہیں ایٹی سکس میڈیکل یونیورسٹیز کسی بھی کنٹری کے حوالے سے یہ سب سے یہاں پر میجر نمبر ہے نیسٹ یہاں پر آ جاتا ہے فیس سٹرچر کے حوالے سے یہ بھی ایک میجر پورشن ہے کہ ٹھیک آپ ایم بی بیس تو کرنا چاہتے ہیں ساری چیزیں ہو گئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے ہوں کے فیس ہوگی تب ہی آپ وہاں پر ایم بی بیس کے لئے جا سکیں گے تو اس کا یہاں پر آنسر یہ ہے کہ اگر آپ فیس کے کارڈنگ دیکھتے ہیں سکالرشپ کو چھوڑ دیں فیلال میں سکالرشپ کی بات نہیں کر رہا تو چینہ کے ایم بی بیس کا فیس سٹرچر پوری دنیا میں لو ایسٹ ہے اس کی یہاں پر ریزن ہے دیکھیں ریزن آپ نے سمجھ نہیں ہے آپ ایم بی بیس کے لئے دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ سے جو فیس ہے وہ یو ایس ڈالر میں لی جاتی ہے آپ سے کہتا ہے کہ ڈالر میں فیس پیے کریں چینہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے چینہ آپ سے چینہ کی جو لوکل کرنسی ہے جس کو ہم آر ایم بی کہتے ہیں یوان بولتے ہیں اس میں آپ سے جو ہے وہ فیس چارج کرتا ہے اب ان دونوں کا ڈفرنس کیا ہے میں نے کہا ہے کہ واقعی دنیا میں آپ ڈالر میں دیتے ہیں چینہ میں آپ آر ایم بی میں پی کر رہے ہیں میں آپ کو ایک سمپل کلکولیشن کی اگزمپل سے کلیر کر دے تو سپوز کریں کہ آپ چینہ کے علاوہ کہیں بھی کسی اور یونورسٹی میں جا رہے ہیں چاہاں پہ ایوریج آپ کی فیس ٹوائنٹی پائی ہنڈڈ یو ایس ڈالر ہے پچیس سو ڈالر پر سمسٹر یعنی کہ سال کی آپ کی یہاں پر جو ہے وہ فیس پائیپ تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر تک ہو گئی اب پائیپ تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر کو آپ پاکستانی روپیز پہ کنورٹ کریں اگر آپ ڈالر کو ایوریج آج کل ٹو ایٹی پہ چل رہا ہے فیس ہے پر سمسٹر یئر وائز جو ہے وہ آپ کی پائیپ تھاؤزنڈ ہو جائے گی ڈالر کو آپ تھری ہنڈر پہ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کی اکارڈنگ کی ہاں پر آپ کی جو ہے پر یئر فیس وہ آپ کی بن جائے گی پندرہ لاکھ روپے بٹ اسی فیس کو جب ہم چینہ کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں لیٹس سپوس کہ وہاں پر ایوریج جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کی فیس ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ آر ایم بیس بیس ہزار آر ایم بیس نرملی اس سے کم میں بھی آپ کو یونیورسٹی آویلیبل ہوتی ہیں اس نہیں مل جاتی ہیں بٹ آپ کو سمجھانے کے لیے مقصد کمپیریزن کرنا ہے تو وہاں پر اگر آپ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ آر ایم بیس کریں اور آپ آر ایم بی آج کل تھرٹی ایٹ کے قریب ہے آپ اس کو فورٹی پہ رکھیں آپ کہتے ہیں کہ آر ایم بی فورٹی پہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کلکولیٹ کریں گے تو یہاں پر میں پر یئر کہا رہا ہوں پر یہ بات کلیر کر دوں کہ چینہ میں آپ کو جو ہے وہ یئر وائز فیس بے کرنی ہوتی ہے تو میں ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کہہ رہا ہوں مینز یہ پورا سال کی فیس ہے اب آپ پوئنٹی تھاؤزنڈ کو اگر فورٹی کے حساب سے بھی رکھیں کہ یہاں پر میں مارجن رکھ رہا ہوں تو اگر آپ کی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ پر یئر فیس ہو تو پاکستانی روپیز میں آپ کو ایٹ لیکس جو ہے یہاں پر پی کرنے ہوں گے مطلب کہاں پر پندرہ لاکھ اور کہاں پر جو ہے وہ آپ کا آٹھ لاکھ باقی دنیا کے لیسے پر چینہ کی فیسٹ جو ہے الموسٹ آپ کی ففٹی پرسنٹ کم ہے اس کے علاوہ جب آپ ہسٹل میس میں جاتے ہیں تو چینہ میں جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے والے سے آگے بات بھی کرتے ہیں تو یہاں پر ہسٹل میس بھی کافی آپ کو چیپ مل جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زبردست ہوتی ہیں بہت ان کی چارجز بہت کم ہوتے ہیں سپوس کریں کہ بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں یہ آپ کو ٹو تھاؤلنڈ آر ایم ڈیز میں ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ آر ایم ڈیز میں جو ہے اچھے وی آئی پی ہسٹل پروائیڈ کر رہی ہیں پر جب ہم جورجے وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ سے اکامونڈیشن کے بھی جو ہے وہ ٹویلپ ہنڈر جو ہے یو ایس ڈالر چارٹ کے جاتے ہیں پار سمسٹر بارہ سو ڈالر پار سمسٹر رو بارہ سو ڈالر کا مطلب ساڑھے تین لاکھ روپیہ جو ہے وہ جس چھ مانت کے آپ سے اکامونڈیشن کے لے رہے ہیں تو یہ فیسٹریچر کے والے سے ہو گیا پارٹیکلی ان سو ڈنڈ کے والے سے جن کو فینننسی یہاں پر جو ہے وہ ایشیوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ چینہ میں ڈیفنیٹ میں نے جس طرح کہ ساری یونیورسٹی جو ہیں وہ گورنمنٹ ہے چینہ میں کسی قسم کا کوئی پرائیویڈ یونیورسٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے ہر یونیورسٹی کو گورنمنٹ آن کرتی ہے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وغیرہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا آپ یو ٹو پر سارچ اوٹ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کی وغیرہ وہاں پر لیبز باقی جو ان کا وغیرہ ہوتا ہے اب چینہ چونکہ پاپولیشن کے والے سے دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے بہت پاپولیٹر کنٹری ہے تو یہاں پر ہسپٹل وغیرہ کبھی یہ پلاس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ فور سے پائیو ہسپٹل مینیمم میکسیمم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مینیمم فور سے پائیو ہسپٹل جائیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں افلیٹیٹڈ ہوتے ہیں تو سلوڈین کو پرکس گارا کے والے سے کوئی ایشو فیس نہیں کرنا پڑتا ہے یونیورسٹیز کی جانب سے اکثر سلوڈین کو جائیں وہ سکالرشپ پرکنوٹیز بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں سکالرشپ کے والے سے ہم الگ سے بات کر لیں گے وہ گورنمنٹ سپانسر سکالرشپ ہوتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی جانب سے ملتے ہیں اب آ جاتا میں ایک یونیورسٹی چوز کرنا ہے پرکسن یہ ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی چوز کرنی ہے اب آپ اس میں سے کون سی یونیورسٹی چوز کرنے کے والے سے میں کچھ بیسک پرنسپل ٹپس آپ کسیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیسی ان آپ کے لئے آئیزی ہو جائے اب اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یونیورسٹی کی لوکیشن دیکھنی ہے کہ یونیورسٹی کہاں پر لوکیٹیڈ ہے دوسرا آپ نے ایچ ایس کے فور کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے کہ ایچ ایس کے فور آپ کو فرسٹ ایر میں چاہیے ڈیورنگ ڈگری آپ دے سکتے ہیں پہلے آپ سے کون سا ایچ ایس کے فور مانگ رہا ہے دیکھیں ایچ ایس کے فور کے ویسے سے یہاں پر ایک اور میٹھ پی ہے اس کو بھی میں کلیر کرتا ہوں کہ بہت سارے سبڈینٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹس سپوس کہ اگر ہمیں فرسٹ ایر میں ایچ ایس کے فور سکس سیر کا اور یہ ایک انٹیگریٹڈ پلگرام ہے اٹیگریٹڈ پلگرام کا مطلب یہ ہے کہ سکس سیئر میں انھوں نے آپ کو چینیز لینگویج بھی کروانی ہے آپ کو ایم بی بی س بھی کروانا ہے آپ کو انٹرن شیث یا ہاؤس جوала بھی کروانی ہے شکس سیئر کے اندرہنوں نے یہ تینوں چیزیں آپ کو کمپلیٹ کروانی ہیں اب کوئیس کیا تھا کہ آپ چینیز لینگویج آپ کو کیوں سیکھنی ہے یا آپ کو کیوں پڑھنی چاہیے اس کی فور کی کیوں ریکارمنٹ ہے اس کی ہاں پہ ریزنڈ چینیز گورنمنٹ کی جانب سے یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ ایم بی بی ایس کا رہے ہیں ایم بی بی ایس میں زیاری بات ہے میں نے کہا کہ پریکٹیکل فریل ہے تو آپ کو جا ہے وہ ہسپٹل میں بھی جانا ہے پریکٹس بھی کرنی ہے اب ہسپٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ مریضوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے اب پیشنٹ کو دیفرالی بات ہے وہ لوکل چینیز ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی ان کو جاست چینیز لینگویج جاتی ہے اگر آپ کو چینیز لینگویج نہیں آئے گی تو آپ ان کے ساتھ کیسے انٹریکشن کریں گے یا وہ آپ اپنے جو بھی آپ کی جوب ہے وہ کیسے کمپلیٹ کر سکیں گے اس بیسک چیز کی وجہ سے یہاں پر ایس کے فور جو ہے وہ کمپلسری کا آپ دیا گیا ہے چینیز گورنمنٹ کی جانب سے ڈیفرنس چاہیے ہے کہ کچھ میں فاسٹیئر میں جائی ہوگا کچھ میں ڈیورنگ ڈگری جائی ہوگا اٹھو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کب دینا چاہتے ہیں فاسٹیئر میں دینا چاہتے ہیں ڈیورنگ ڈگریز دینا چاہتے ہیں جس کے فور نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز کنسیڈر کر لینے ہے کہ یونیورسٹی میں آلریڈی پاکستانی سوڈرینٹ کے ہوں سٹیڈی کر رہے ہو پارٹیکلورٹی فیمیلز کے حوالے سے فیمیلز کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آلریڈی پاکستانی لڑکے سٹیڈی کر رہی ہوں گی ان کا جائے وہ فیڈ بیک اگر آویلیبل ہوگا وہ آپ ہم سے کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں وہاں پہ وہ سیٹسپائیڈ ہیں ڈیفنیلی بات ہے میلز کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہیں پر بھی سروائیب کر جائیں گے بٹ فیمیل کا کیس میں ایسا نہیں ہوتا ان کو ایک سیکیور انوارمنٹ جائی ہوتا ہے ان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے تو اس حوال سے پلیز آپ نے یہ چیزیں ہاں پہ ضرور کنسٹر کرنی ہے سو ایسی یونیورسٹی کے حوالے سے جائیں جہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ فیمیل سٹیڈنٹ نہ صرف سٹیڈی کر رہی ہو بلکہ وہ وہاں پہ سیٹسپائی بھی ہو اب لیٹ سپوز کہ آپ کو کنسلٹنٹ کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو انٹر منگولین ریجن میں بھیج رہا ہوں کسی بھی یونیورسٹی میں ہمیں یونیورسٹی کا یہاں پہ جو ہے وہ نیم لینا تو مناسب نہیں سبجھوں گا تو پھر آپ خود نام سے جسٹ ایڈیا لینا ہے میں اس سے زیادہ اس پر کومنٹ نہیں کروں گا اگر آپ کو فردہ رینفو چاہیے آپ ہم سے ویٹسپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فی سٹیچر کے حال سے بات کریں تو جو دیکھیں چینہ میں نارمل آپ کے ایم بی بیس کا فی سٹیچر رہا ہے وہ آپ کا سسٹین تھاؤزنڈ سولہ ہزار آر ایم بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی روپیز میں جو ہے وہ سولہ ہزار آر ایم بی آل موز تو آپ کا چھے لاکھ روپے بن جائے گا وہاں سے سٹارٹ ہو کے اور جو میکسیمم لیمٹ ہے آپ سکسٹی تھاؤزنڈ سیونٹی تھاؤزنڈ تک پہ اپنے بجٹ کے کارڈنگ کوئی بھی یونیورسٹی چوز کر سکتے ہیں بٹ نارمل جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ تھائٹی تھاؤزنڈ اس رینج تک آر ایم بیز میں یعنی کہ آپ کو پار یہاں پر فیز پی کرنی ہوتی ہے ایڈمیشن پروسس ڈاکومنٹ کے والے سے بات کریں سب سے پہلے آپ نے ایڈمیشن لیٹر کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمیں پروائیڈ کریں گے آپ جو ڈاکومنٹ چاہیے میٹرک کا ریزالٹ کارڈ ایفیسی کا ریزالٹ کارڈ اگر ابھی آپ کا ریزالٹ کارڈ نہیں آیا تو ہوپ سیٹ ٹیک کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کی سکین کا پی چاہیے ہوگی وائٹ بائی گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ سائز پچر چاہیے ہوگی پلیس کلرنس چاہیے ہوگی پلیس کلرنس کے ایڈمیشن لیٹر لینے کے بعد نیکس ٹیپ میں جو ہے وہ آپ کو جی ڈاپلیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہاں سے اس کو آپ ایک قسم کا جو ہے وہ ویزا انیمیٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایڈمیشن نوٹ آساتا ہے انہوں ڈاکومنٹ کے ساتھ ہم آپ کو ایمبیسی سے اپارنٹمنٹ لے کے دیں گے ایمبیسی بھی آپ کو کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے بٹ ان میں میڈ جا ہوا ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں اب ویری کار سکتی ہے یہی وہ چیز ہے جو سٹارٹ میں میں نے منشن کی کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے پہلے بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کافی سار آلٹرنیٹیو چل جاتے تھے بٹ اب چینک کی ایمبیسی نے اس حوالے سے سختی سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ فیک ایک فیبریکیٹڈ بینک سٹیٹمنٹ رہا ہے وہ سبمیٹ کرتے ہیں ان کیس اگر وہ پکڑی جاتے تو پھر آپ کو اس کی کنسیکونسز فیس کرنے ہوں گے کتنے کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے یہ بھی امپورٹنٹ پیسٹن ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے یونیورسٹی کی فیس کتنے ہیں وہ فیس کے اگر آپ ایمبیس کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم ایمبیس کرنے کی پیسے تو ہونے جائیے یہاں پر بھی آپ کو ایک پرو ٹپ دے دوں دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کا ایشو ہے اور آپ نے ایمبیس کے لیے جانا بھی لازمی ہے تو پھر آپ ایسے یونیورسٹی چوز کر سکتے ہیں جس میں ایچ ایس کے فور آپ کو فرسٹیئر میں ریکوائیڈ ہے یا پھر ایٹ لیس جس طرح آپ کہلیں کہ یو جنگ کا آپشن ہے ہوئی یونیورسٹی اف سینس ان ٹکنالوجی ہے جو کہ جن جو آپ کا جے ڈبلی ہے وہ جسٹ اور جسٹ فسٹیئر کے لیے آ رہے اس کیس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے آپ ان بیسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرا جو جے ڈبلی آیا ہے ویزا انیویٹیشن آیا ہے وہ جسٹ ون یئر کے لیے ہے پھر وہاں پر بینک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ سے ون یئر کے کارڈنگ مانگی جاتی ہے میرے کہ فورٹین فیفٹین لیکس تک بھی اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کا کام چل جائے گا بات اگر آپ کا انیویٹیشن یعنی جو ہے وہ چھے سال کا آ گیا تو ہاں پر منیمم بھی اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ آپ سے فورٹی فائیو لیکس فیفٹی لیکس تک بینک سٹیٹمنٹ مانگے گا منیمم کی بات کر رہو باقی پھر اسے اوپر جائے گا وہ فیس کی اکارڈنگ ہوگا یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ای ٹھنک ایم بیویس ان چینہ کے والے سے بہت ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کاشے پریٹ پر کمپلیٹ پلی لیسٹ آب ہمارے سٹوڈینٹ کا فیڈ بیک یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کومنٹ پر پوچھ سکتے ہیں فیسیکل میٹنگ کے لیے ہمارے آففیسیز وزیٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم my name is Fahad Baloch i am the student of the Tihar medical university china i got my admission here through Sir Kashif he is one of the best consultants of pakistan he is very supportive and cooperative he also helped me a lot to get my visa and all the processes which have been done i also recommend you if you want to get admission in any foreign university like china kyrgyzstan kazakhistan indian russia side you can contact him he will also have you to get admission in any medical chinese university